آپ نے یہ خبر ضرور سنی ہوگی کہ گزشتہ ایک ماہ کے اندر تقریباً ساڑھے سات لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک سے ہجرت کر چکے ہیں مختلف مقامات کا انہوں نے رکھ کیا ہے ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں وہ یہاں سے جا چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس خبریں یہ بھی ہیں کہ ایک بڑی ریکارڈ تعداد میں لوگ اس وقت کراچی میں اپنے پاسپورٹ رینیو کروا رہے ہیں پہلی دفعہ بنوارے ہیں اس طرح کا رجحان اور اس طرح کی تیزی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی یہ موجودہ حالات جو پاکستان میں بڑھتا ہے مہنگائی ہے انسرٹنٹی ہے سیاسی حیجان ہے یہ تمام فیکٹرز اس میں کی ان کر رہے ہیں لیکن کیا اس میں اوورال یعنی اگر ہم آج سے بیس سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو بقاعدہ اس کی آلٹرنٹیو تھیری دی گئی تھی کہ دیکھیں لوگوں کا باہر جانا ایک اُبھرتیوی معیشت ایک developing country کے لیے brain drain نہیں ہے اصل میں یہ brain drain ہے کیونکہ باہر کوئی جائے گا شخص تو وہ مزید تجربہ حاصل کرے گا expertise حاصل کرے گا اور اس کا جو ناتہ ہے اپنے ملک سے وہ strong رہے گا بلکہ باہر رہ کے وہ ایک زیادہ فعال رول ادا کر سکتا ہے ملک کی خدمت کرنے کا لیکن اس وقت کیا صورتحال بدلی ہے ان لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر چلے جانا کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا آئیے اس میں بات کرتے ہیں ہمائے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ نومان احمد صاحب جو کہ immigration practitioner ہیں اس کے علاوہ سی ایو ہیں ٹک پارٹنرز کے جو کہ advice کرتی ہے ایسے تمام لوگوں کو فیملیز کو جو باہر منتقل ہونا چاہتے ہیں ان کا پندرہ سالوں کا تجربہ ہے in business management and consulting services تو جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں موجودہ حالات کو لے کے اسلام علیکم نومان صاحب نومان صاحب مجھے بتائیں کہ واقعی کیا یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وطن کو ترک کر کے باہر بہتر opportunities کے لیے جا رہے ہیں لیکن technically speaking جب ہم باہر جانے کا سوچتے ہیں تو ہمارے بہت سارے factors ہوتے ہیں جس کی basis پہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم پہلا factor تو ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا جو life style ہے یا جو ہمارے current ہمارا ملک ہے کیا وہ ہمیں وہ تمام سہولیات provide کر رہا ہے چاہے وہ health related ہو چاہے وہ living standards کے توازوں کے اوپر ہو تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگ یہ decide کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں یہاں سے move کرنا چاہیے let me tell you from the bottom of my heart پاکستان سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے but پاکستان کو ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم نے تھوڑا بہت اس کو مختلف انداز میں دیکھنا شروع کیا ہے but we are hopeful کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی but اس ملک سے باہر جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ better lifestyle اچھے اس میں دو تین چیزیں اگر ہم break down کر کے بھی کہیں جیسے اگر آپ ہمیشہ سے ایک ایسے household متوسط یا upper middle class سے belong کرتے تھے جہاں آپ jamaah punji کھٹی کر کے بچے کو foreign university بھیجتے تھے اب کیوں کہ روپے کی قدر گر رہی ہے اور آپ پاکستانی ہیں overseas ہیں تو آپ کے لیے وہی overseas fee structure ہے ایک بہت بڑی چیز جو لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ وہ باہر جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں کہ ان کو added advantage مل جائیں گے کوئی health کی سہولت مل جائے گی بچوں کو stipend مل جائے گا بچے اچھی بڑی international universities میں کم فیس میں پر سکیں گے یا scholarship کیلئے پلائے کر سکیں گے یہ بہت بڑا پل ہے بلکل اس میں دو چیزیں ہیں جو آپ نے جیسے scholarship اور foreign education کی بات کی اب اس میں دو element ہے اکثر کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عاموماً 35 سے above حضرات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جب باہر جانے کی سوچتے ہیں تو وہ basically اپنے لیے نہیں چاہ رہے ہوتے وہ اپنے بچوں کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی foreign education مل جائے اب وہ option ایسا دیکھتے ہیں کہ ان کو cost بھی کم پڑے اور ان کا کام بھی ہو جائے اب جیسے for example اگر ہم بات کریں کہ کسی 40 سال کے عمر ہے اور ان کے بچوں کو پڑھانا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں یار مجھے کوئی PR کا option مل جائے یعنی کہ permanent residence کا کوئی option مل جائے جس میں میں اپنے بچوں کو بھی پڑھا لوں اور میں اپنی family بھی settle کر لوں اور میں رہو نہ رہو وہ ایک الگ بات ہے میرا business یہاں ہو یا میں days پورے کر کے passport لے لوں میں 3 سال رہ کے passport لے کر واپس آ جاؤں لیکن میں بچوں کو وہاں پڑھا لوں اس میں ان کے فائدے financially بھی بہت ہیں جیسے کہ for example اگر آپ یہاں پر study کے لیے as a foreign student بیشتے ہیں کسی کو تو اس کی جو cost per year کی tuition cost ہے وہ بھی لگ بگ تقریباً 12 سے 14000$ سالانہ تقریباً پڑ جاتی ہے اور یہی cost اگر ہم as a permanent resident کے طور پر جائیں گے تو یہی cost almost 50% less میں ہو جاتی ہے اور یہی آپ UK میں دیکھ لیں یہی آپ جہاں جہاں ممکن ہے کیونکہ دنیا کے حالات بھی بڑے تبدیل ہوئے ہیں آسٹریلیا اس وقت بھی اپنے لوگوں کو migrants کو لے رہا ہے کینیڈا لے رہا ہے لیکن بہت سارے ممالک میں اب یہ سہولت نہیں ہے اچھا نمان مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا realistic میں بات کرنا چاہوں گی reality check بھی کہ یہاں جو upper middle class ہے جس کے پاس بہت بڑے savings نہیں ہیں بہت بڑا سرمایہ انہوں نے نہیں بچایا اور وہ اسی طرح کے reasons کی رہی سے کہ بچوں کو بہتر مستقبل ملے اگر وہ کیانیڈا شفٹ ہوتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے lifestyle میں کیا ہٹ لینی پڑے گی یعنی یہاں پہ جو سہولتیں ہیں کیا یہ بالکل اسی کا equivalent lifestyle ہوگا یا شروع میں مشکلات ہوتی ہیں یہ بات تو تیہ ہے کہ میں ہر اپنے client کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ دو سال جب آپ جائیں تو آپ یہ mind بنا کے جائیں کہ دو سال آپ نے خون کے حاصل ہونا ہے یہ lifestyle جو آپ یہاں رہ رہے ہیں جو اسائش آپ کے پاس ہے میڈ آتی ہے کام ہوتا ہے ساری آپ آرام لیتے ہیں وہ وہاں پوسیبل نہیں ہے وہاں لیبر ٹپکہ موجود ہے بہت نیچلی وہاں لیبر ٹپکہ بھی آپ کو اچھی اچھی آپ سے بہتر گاڑیوں میں آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی کلیننگ کر کے ہاؤس کی کلیننگ کر کے چلا جائے گا تو وہ اس کو افورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو نیچلی ایک ایوریج انکم کے طور پہ بھی اگر کوئی وہاں پر جاتا ہے تو ایوریج انکم بھی اس کی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ یہ افورٹ کر سکتے تو یہ ساری چیز اس کو خود کرنی پڑ جاتی ہے تو یقیناً وہ lifestyle but at the end وہ نٹشل یہ دیکھتا ہے کہ at the end میرے بچوں کی تعلیم اچھی ہو رہی ہے مجھے ایک بہتر لائف اسٹائل فیملی کو دینے کو مل رہا ہے اور لائن آرڈر کا کوئی issue نہیں ہے لیونگ سٹینڈرڈ میرے بہتر ہیں comparatively this is something appealing آپ لانگ ہال کا سوچتے ہیں آپ لانگ ترم اور میڈیم ترم کا سوچتے ہیں کہ چلو وقتی طور پہ شورٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے دو سے پانچ سال مجھے مشکل کے لگیں آپ کو فوری طور پہ جوب بھی نہ ملے آپ سٹرگل کریں لیکن یہ سٹرگل آپ جانتے بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی انویسمنٹ ہوتی ہے ٹائم انڈ رسورس کی نوماد مجھے یہ بتائیے جب لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں ہر ایج کے لوگ ہوں گے ہر طبقہ فکر کے لوگ ہوں گے کیا ایج اپروپریئٹ ہے جن کے لیے سب سے زیادہ پروسسنگ آسان ہوتی ہے کون سے سکلز ہیں کون سے پروفیشنز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جن کی پروسسنگ جھٹ پٹ ہو جاتی ہے یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کیونکہ اس میں اکسر یہاں پر جو رجحان دیکھا گیا ہے کہ ایون یہاں پر کنسالٹنٹس انفورچنٹلی وہ پیتیس سے اوپر والے لوگوں کو بھی یا چالیس سے اوپر والے لوگوں کو بھی کہتے ہیں ہاں جی آپ کا ہو جائے گا اور آپ سٹارٹ کیجئے پروسس میں یوزیولی آئی بیلی میں تھوڑا سا پبلکلی ٹائپ آف بندہ ہوں میں تھوڑا سا جلدی گھل مل جاتا ہوں میں یوزیولی کلائن کو اسا فیملی سمجھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کو ترور پکچر دکھانا ضروری ہے جیسے فر ایک زمبر ہمیں بین ان اسیسمنٹ پرسپیکٹیو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک سموان ہمیں ان اپنے ایج 35 they have they have they have they are reducing their chances of integration so productivity years کم ہو گئے نا yes productivity years بھی کم ہو گئے پلس they have they have a point system available yes so they have made some آپ کہ لیں کہ ایسا point system انہوں نے سے آپ اپنے پوائنٹ کو لوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں unless you are extraordinary yes unless you are extraordinary you are studied in Canada already or you have an exceptional language skills or your occupation is such which is very high in demand اگر آپ کوئی انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں چارٹڈ اکاونٹنٹ ہیں specialist ہے اپنی فیل کے اور آپ کا ایک سوشل کیاپٹل بھی ہے آپ کا ایک نام بھی ہے تو یقیناً آپ امپورٹنٹ ہوں گے ایک چھوٹا سوال اسی میں اگر میں پلگ ان کروں کہ کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر میرے بلڈ ریلیٹرز میرے اپنے رشتدار وہاں موجود ہیں اگر میرا بھائی موجود ہے بہن موجود ہے تو میرے لئے قدر امیگریشن particularly اگر کینیڈا کی بات کروں آسان ہے یہ تاثر صحیح ہے تاثر اس سنس میں کہ ہمیں یہ نہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری امیگریشن بس ہمارا کوئی ریلیٹیف ہے تو بس ہی ہو جائے گا it's not like that actually اس کے ایک سرٹن پوائنٹس ہیں جو ہمیں ایڈیشنلی مل جاتے ہیں صحیح کانیڈا میں دو خسم کی سٹریمز ہیں سکلڈ ورکر کی میں بات کروں ویسے تو دیر آر بزنس آنٹرپنورز انویسمنٹ سٹارٹ اپ ویزا there are variety of options سٹریمز are available but usually جس سکلڈ تبکے کہ آپ بات کرے ہیں وہ دو خسم کی کاریگریز میں فال کرتا ہے یا تو وہ فیڈرل سکلڈ ورکر پروگرم کینیڈا میں فال کرتا ہے یا پھر وہ پروینشل نومینیشن پروگرم پی این پی کے نام سے اکثر مشہور ہے وہ اس میں فال کرتا ہے پی این پی تھوڑی سی آپ کہلیں کہ لینینت ہے ان ٹرمز آف لینگویج کیپیبیلیٹی تو اس لیے لوگ زیادہ تر انوینتی ادھر چلی جاتی ہے but جو فیڈرل طبقہ ہے اس کے لیے انہوں نے ٹرائٹیریہ سیٹ کیا ہوا ہے آپ کی ایج آئیڈیلی تھرٹی اس سے بلو ہو ایڈوکیشن آپ کی آئیڈیلی ماسٹرز ہو یا منیمم بیچلر وہ بھی تین سے چار سال والا بی اے بی کام والا نہیں تیسری چیز آپ کے پاس آئیلز اچھا بینڈ سکور ہو اچھے بینڈ سکور کا مطلب یہ ہے کہ آئیلز میں لسننگ ایٹ اور کم از کم باقی سب ایریاز میں سیون ایچ ہو اور آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرینس ہو سہی پلس ایف یو ایریلیٹیو ان کینیڈا تو ایڈیشنل پوائنس پلکل سی پلس ایف یو ایریلیٹیو ایکسپیرینس اور ایڈیوکیشن اور جاب آفر پلس پلس اچھے نوان ایک بڑا تیرہ سا سوال میرے پاس ہے ہمارے ہم ماشاءاللہ پاکستانی ہر چیز کا شورٹ کٹ نکال لیتے ہیں جگار نکال لیتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر کوئی رشدار وہاں پہ ہوں آپ کو وزر پیزا مل جائے تو جائیے اور اس کے بعد کشتیاں جلا دیجئے وہیں پہ جا کے اسائلم اپلائے کر دیں مرتے کیا نہ کرتے آپ کو ملی جائے گا اور آپ تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن آپ you'll settle in اس غلط روٹ کو ڈسکاریج کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ایکشلی دیکھیں اس کے سب سے میں honestly speaking I discourage this fact because اس میں ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری کہ usually what you are talking is you are going there on a temporary resident visa or you file an asylum right there is an option but this option is kept for the people who are genuinely conflict area سے آرہے ہیں conflict area سے آرہے ہیں genuinely ان کے اوپر کوئی offer to tv کوئی F.I.R. کوئی threatened ہے اس طریقے کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے یا ملک میں خانہ جنگی ہے تو اس چیز کو اب ہوتا ہی ہے unfortunately especially from our country تو لوگ جاتے اور پھر جا کے تھوڑا سا وہاں پر other way out slip ہو جاتے ہیں in other words تو but اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے سنا نا ایک مچھلی پورے طال آپ کو گندہ کرتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے جو جنون بھی ہوتا ہے نا وزٹ ویزا وزٹ ویزا وزٹ ویزا اس کو بھی پرابلم آجاتی ہے ایدر you have some friend or you have some conference anything second آپ کے پاس جو financial capability ہے وہ strong ہونی چاہیے you have a bank statement کم سے کم کتے پیسے خواہیے بنیدر is no limit defined by the government but ideally it has to be good enough so that آپ کے رہنے کچھا سال کا بھی 10,000 ڈالر is you are going for 15 ۶ days چار پانچ لاکل میں بھی لوگ اپلائے کر لیتے ہیں آج کل کی جو انفلیشن ہے it has to be more than 10 لاکل at least کم سے کم ایک سے دو ملیہن آپ کے پاس اور چوتی چیز تیسری چیز تیسری چیز وہ تیسری چیز وہ تیسی چیز to the home country has to be strong like for example you have properties here you have investments here your family is here like for example you are going alone your wife and when children are here these are the strong ties you have چوتی چیز important ہے وہ ہے travel history if you have a good travel history good سے مراد یہ ہے کہ i'm not talking about only dubai اور یہ سارا میں بہت frequent travel لگیا میری traveling history اچھی ہے it has to be western کوئی یورپ ہو یا کوئی آپ کا اور کنٹریز بھی ہو سکتے ہیں یا آسٹریلیا ہو سکتے ہیں یا یا یو ایس ہو اس طریقے کیا کوئی ہوتا ہے تو naturally probability بڑھ جاتی ہے اگر یہ چار principles follow کریں جو بھی apply کریں تو یہ very good possibility of happening اچھا نوما we wish we had more time لیکن this is so interesting and so informative مجھے بتائیں کہ میری اور مجھے بھی Absolutely SARS مجھے بتائیں تو کیا بہترین طریقہ ہے اس کے لیے is for knowledge. So tickpartners.com you can visit, you can book an appointment over there and we have our numbers to naturally آپ لوگوں نے لگائی دیا آپ کو کوئی بھی اس سے ریلتی کوئری ہو آپ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, وزید پیزا چاہتے ہیں بزنس تابلش کرنا چاہتے ہیں یا پڑھائی کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں tickpartners can assist you and advise you بہت بہت شکریہ نوماد مائے ساتھ موجود ہونے کے لیے ویویس کو گائید کرنے کے لیے لیتین چھیک چھوٹا سب ریکھ and we'll be right back